نمسکار دیشت میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا ملک دیشت یعنی وہ خبریں جن میں آپ کا ہتھ ہے ہمارا ہتھ ہے پورے دیشت کا ہتھ ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں خبریں آپ کو ہر کوئی دکھائے گا لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دیشت میں آپ کو آپ کے ہتھ کی اور خبر کے پیچھے کا ہتھ بتائے گا زینیس کا شو دیشت لیکن شروعات کریں دیشت کی اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کو ادا دے تھوڑی دیر میں آرون جیٹلی سے ملنے جائیں گے پی ایم مودی جیٹلی سے منتری منڈل میں شامل ہونے کے لیے کہیں گے کہ اپنے فیصلے پر پنر وچار کریں آرون جیٹلی آرون جیٹلی نے چھتھی لکھ کر یہ بات کہی تھی کہ انہیں منتری منڈل میں کوئی ذمہ داری نہ دی جائے اس بار اور انہوں نے اپنی سفاستے کا حوالہ دیا تھا لیکن اب جو خبر مل رہی ہے آرون جیٹلی سے ملنے کے لیے جانے والے ہیں پردھامت بھی مودی اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے پر پنر وچار کریں تو یہ اس وقت کی بڑی خبر آرون جیٹلی جو کی سنکٹ موچک کے روپے ہم انہیں دیکھتے رہے ہیں جب کبھی وپخشی دلونے سرکار پر نشانہ سادھا ہے وہ لگاتار سرکار کو ڈیپینڈ کرنے کا کام کرتے رہے ہیں بھلے ہی وہ خود نہیں بھی جاتے تھے تو بلوک کے ذریعے وہ سرکار کو ڈیپینڈ کرتے رہے اور ایسے میں یہ جو جانکاری مل رہی ہے کہ آرون جیٹلی کو منانے کے لیے جا رہے ہیں پردھامت بھی مودی یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر ویتمنتری آرون جیٹلی سواس کارنوں کا حوالہ دیتے ہوئے منتری پد میں نا شامل کرنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی تھی ویتمنتری آرون جیٹلی کی طرح سے کہ منتری منڈل میں شامل نہ کیا جائے مجھے ایسی گزارش انہوں نے کی تھی اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پردھامتری نرندر مودی ملیں گے آرون جیٹلی سے ان کو ان کے فیصلے پر پنر وچار کرنے کے لیے کہا جائے گا اور ہمارے ساتھ رویت رپاٹی زی میڈیا سمادہ تا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رویت آرون جیٹلی سے ان کے فیصلے پر پنر وچار کرنے کے لیے کہیں گے پیئے دیکھیں کئی سارے بات قیاس لگایا جا رہا ہے جس طرح سے آرون جیٹلی نے چھتھی لکھ کر پرائیم نیسٹر کو ایڈریس کیا انہوں نے صاف طور پر ان سے کہا اور جو چھتھی پڑھے تو چھتھی میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ڈاکٹرز پیچھے آٹھ مہینے سے ان کے حالت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے ڈاکٹر کی صلاح ہے کہ ان کو تھوڑا سا کسی کام سے اور جمعواری سے دور رہنے کا اس وجہ سے انہوں نے ٹائم مانگا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فیلحال ان کو اس جمعواری سے مکت رکھا جائے چونکہ ہیلتھ ریجن ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جیٹلی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے بجٹ نہیں ہو پیس کر پایا بجٹ پیس نہیں کرنے کے بعد جب ڈلی واپس آتے ہیں تو بلاغ لکھ کر اپنی بات کو رکھتے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر آپ پردان منتری موڈی اور عرون جیٹلی کی کیمیسٹری کو سمجھیں تو پچھلے کئی دنوں سے دیکھی 2002 کے بعد سے جب سے نریندر موڈی گجرات کے سی ایم بنتے ہیں 2001 میں اور اس کے بعد سے لگتار جو کیسے جن کے خلاف گودرا کے آتے ہیں اس کو سارے کیسے اس کو ڈیل کرنے کا کام عرون جیٹلی نے کیا اور دلی میں اگر کہا جائے دلی کلب میں اکیلا ایک مادر کوئی ان کا سمرتھک تھا جو پردان منتری بننے سے پہلے ان کو میتا بنانے کے طور پر تیار ہوا تھا کہ پردان منتری پر کا امیدوار بنانے کے لیے تو یہ ایک مادر سکس ہو تھے عرون جیٹلی تھے جنہوں نے اگلی پولٹیکل ہی ہر طرح سن کی سائے تاکہ تو عرون جیٹلی کے مانے بہت زیادہ ہیں اور انتری منتری موڈی کے لیے تو ایسی سکھی میں کچھ پڑا نہیں جا سکتا ہے جی ربی اس وقت ہمارے ساتھ رویندر بھی جوڑ چکے ہیں اسی خبر پر اور جانکاری کے ساتھ رویندر اگر پردان منتری موڈی جا رہے ہیں منانے کے لیے عرون جیٹلی کو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا بڑا روڈ رہا ہے عرون جیٹلی کا سرکار میں بلکور ساڑھے آج بجے قریب پردان منتری موڈی عرون جیٹلی کے گھر پر جائیں گے ان سے ملاقات کریں گے اور جاہی ترپا جیسے پتر لکھا سواک کارنوں سے اس کو دیکھتے ہوئے پردان منتری خودی ان سے آگرہ کر چکتے ہیں کہ وہ منتری مندل میں رہے ان کی سواک کی چندہ سب کو ہے لیکن سرکار میں ان کی پوری مطبون ہوئی گا آپ کی رہی ہے پہلے اور ابھی بھی آپ نیوائی ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ عرون جیٹلی نے پتر لکھا تھا پردان منتری کے اس میں بھی انہوں نے بھڑے ہی کہا تھا کہ سرکار میں انہیں نئی جیمہ داری نہیں دی جائے لیکن انہوں نے یہ ساتھ ترکتا تھا کہ ان کے پاس سافی سمیں ہے وہ آن افیسیلی سرکار اور پارٹی کے لیے جو بھی کام ملکہ وہ کرتے ہیں رہیں گے لیکن یہ بہت اور جہان دینا والی بات ہے کہ جیسے نتیجے آئے تھے تیس ساری کو پنگھان منتری نریند موڈی خود کدار نہ جانے سے پہلے عرون جیٹلی جی کے گھر پر بھی گئے تھے ان سے ملاتات کی تھی ان سے سواس کی جنکاری دیتی تو جاہی طور پر ایک سنکت موجب کی جو بھنکہ نیواتے رہے ہیں دوہرہ چوڑھ سے بہت اور انیس کے بیچ میں چاہے سپرکار کے بیچ میں ہو یا پھرپاتی کو لے گا یا دینہ انیس کے کیمپنگ کے دوران انہوں نے جو اپنی ماتپون بھنکہ نیوائی تھی تو کہیں نہ کہ یہ چنتہ ضرور سرکار میں اس پر دکھائی دے رہی ہے روینڈر کہ اگر عرون جیٹلی کیابنٹ کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو ایسے میں ان کی ذمہ داری یا کہیں کہ انہیں کون ریپلیس کر پائے گا اس بات کا حساس ہو رہا ہے سرکار کے بھیتر بی جے پی کے بھیتر بلکل بلکل ان کا ریپلیسمنٹ اگر کوئی ہو سکتا تھا اس بھومکہ میں یا اسے بڑی بھومکہ میں تو صرف پارٹی عجبت امیشہ ہی کر سکتے تھے لیکن امیشہ کو یہ بھی دیکھنا ہوئی بات ہوگی کہ ایک مشن بنائے ہوئے پردام اپنی نریند موڈی اور امیشہ نے کانگریش مکت بھارت اس نے بہت حد تک طفل کی ہوئے لیکن ممتہ مکت بندال کیرال میں بھگوہ دھوج پر آنا ساوت میں بی جے پی کو ستہ کے قریب پہنچانا یہ ایسے مشن ہے جو ابھی بھی پاپی سے دور ہے اس سے قریب لانے میں اس پر کابیج ہونے میں کہیں 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 امیشہ جو بھومکہ نبھاتے رہے ہیں پچھلے چار سال میں پان سال میں وہ ہی دیکھتی ہے جو کر سکتے ہیں تو اگر ارون جیکلی نہیں ہوتے تو اسے میں امیشہ کو دوری بھومکہ نبھانی پر پسکتی ہے اس لیے کہیں نہ کہیں پردام دی چاہتے ہیں کہ ارون جیکلی سوانس تکارنوں کے باوجود وہ سرکار میں رہے ہیں اور امیشہ جو بھومکہ سنسن میں نبھا رہے ہیں وہ نبھاتے رہے ہیں تو رویندر بڑی خبر اس وقت کے ایک بار پھر سے ہم اپنے درشوکوں کو بتا دیتے ہیں دیشت کے اس وقت کی دیشت بریکنگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساڑھے آٹھ بجے جو رویندر ہم کو جانکاری دے رہے ہیں اپسے آدھے گھنٹے بعد ارون جیکلی سے ملیں گے پردھان منتری نریندر موڈی اور ارون جیکلی کی طرح سے جو گزارش کی گئی ہے کہ سواست کا حوالہ دے کر منتری پریشت میں کیبینٹ میں ان کو شامل نہ کیا جائے اس کو لے کر جو ان کی طرح سے گزارش کی گئی تھی اس پر پنر ویچار کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی ظاہر زیبات ہے کہ سرکار میں ایک بہت بڑا رول رہا ارون جیکلی کا ویت منتری ارون جیکلی کا اور ان کی ضرورت کا حساس بھی ہو رہا ہے سرکار کو پردھان منتری کو اسی وجہ سے اور ایک طریقے صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منتری کی طرف سے چوکا دیا گیا اس طرح کی جانکاری دے کر سب کو کہ جیٹلی سے منتری منڈل میں شامل ہونے کے لیے کہہ سکتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور رویندر پاریس ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ رویندر جب اب چٹھی میں یہ بات ان کی اور سے صاحب طور پر کہی گئی ہے کہ موقعک روپ سے انہوں نے پردھان منتری کو یہ جانکاری پہنے ہی دے دی تھی کہ ان کا سفاستے ٹھیک نہیں ہے اور اب وہ اپچارے گروپ سے ٹویٹ کے ذریعے بھی انہوں نے جو چٹھی میں جو باتیں کہیں ہیں ان کو بھی انہوں نے سارجنک ڈومین میں رکھ دیا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کوئی گنجرائش آپ کو نظر آتی ہے رویندر کی پونر وچار کا اگر اپیل کرتے ہیں پردھان منتری موڈی تو اس کے لئے تیار ہوں گے ارون جیٹلی دیکھیں اب ارون جیٹلی میں جو پتر لکھا یا پھر موڈی گروپ سے جو کہا تھا اور آج پتر کے دوارہ سارجنگ طور پر جو کہا ہے یہ کہیں کہیں پردھان منتری نریند موڈی اور پاکی ازیر امیسہ کو اس دویدہ سے خود ہی باہر نکالنے کے پریاثتہ ان کی چکی ان کی بھنکہ کافی مہتبون رہی ہے اور سوالکھارو سے بھلے ہی ہو بہت زیادہ تکریہ باہر میں نہیں رہے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو لے کر اور کسی دویدہ موڈی اور پردھان منتری نریند موڈی اور امیسہ کہ آخر ارون جیٹی جی کو ہم مفتری مدل میں لے یا نہ لے اس لئے انہوں نے اپنی طرف سے یہ کسپس کر دیا تھا یہ بہت جہنے میں معمولی ہو لیکن بہت بڑی بات ہے کئی ایسے بڑے نیتا ہے جب بیجے پی نے پچھتر سال سہے کیا تھا لیکن بہت بڑے بڑے نیتاؤں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پارٹی نے فیصلہ لیا ہم چنام نہیں لڑیں گے اس کے بعد پارٹی کو جاتے کھوڈی کہنا پڑا تھا لیکن اس دویدہ سے نکالنے کے لیے ارون جیٹی نے کھوڈی پاہل کی پہلے موکشی کروپ سے کہا پردھان منتری نریند موڈی کو تہی ساری کو اور آج ساریدنی کروپ سے کہا کہ ہمیں اس سے دور رکھیے توس کارنوس کا ہے ایک طرح سے بڑی بات ایک بڑا اعلان بھی کیا تھا اپنے نیتاؤں کے لیے ٹھیک رویندر بہت بہت شکریہ آپ کا آپ سے پھر سے بات کریں گے ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس کیونکہ آٹھ پانچ ہو چکے ہیں پچیس منٹ کا اور انتظار جب پردھان منتری نریندر موڈی ارون جیٹی سے ملنے جائیں گے وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور اس وقت کی ڈیولپمنٹ بھی آپ تک پہنچ رہیں گے جب ویت منتری سے ملاقات کریں گے